پڑھائے گا کون اممہ تو خود چار طرح کی سیریل دیکھ رہی ہے صبح کو الگ آتا اس کا سیریل شام کو الگ چلیا اب تو یوٹیوب پہ کٹ کٹ کر کے دیکھ لے مجھ رہے ہیں اممہ کون اور اببہ تو خود اب آنے دو دو موسم آرہ الکشن کا بارہ بارہ بجے گھر میں داخل ہوگا عشاء چاہیں پڑھے ہے نہ پڑھے بات ہے کہ نہیں عشاء کی نماز پڑھا ہے نہ پڑھا بارہ بجے ہر میں داخل ہوگا اچھی بات ہے سیاست بھی کرو کرنا چاہیے لیکن نماز کون پڑھے گا ہے یہ نماز بھی پڑھو نا اور نماز پڑھ کے سیاست کرو گے تو بابرکت ہوگی نہ ہوگی سبحان اللہ بہت بہت یا دنیا کا نظام حضرت ابو عمر سے زیادہ اچھا تھوڑی نہ تم چلا سکتے ہو حضرت ابو بکر سے اچھا تھوڑی نہ چلا سکتے ہو عثمان خنی سے اچھا تھوڑی چلا سکتے ہو مولا حلی سے اچھا تھوڑی چلا سکتے ہو مگر دنیا کا نظام بعد میں چلایا شریعت کا نظام پہلے چلا ہوا پہلے شریعت ہوتی تھی بعد میں دنیا کا نظام چلا دیتے ہیں کہاں چلے گئے لوگوں ہم تو یار ایک بات بتاؤں پوری دنیا اسلام کو مٹانے میں لگی ہے ہم خود ہیں کہ ہم خود اسلام کا جناتہ نکال لیں ہم جب کپڑے خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو مجھے خود بتا دو تم کتنے ایسے ہیں جو یہ سوچ کے کپڑا خریدتے ہیں کہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے خودجو کرنا جملے پہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو کہاں جا رہا ہوں میرے لال کہ میں بزار سے مارکیٹ سے کپڑا خریدنا ماں کے بیٹی ورقہ تو خریدنا سوٹ تو خریدنا مگر لحاظ رکھنا کہ شریعت کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے اتنا باریک مت لانا اتنا پتلا مت لانا اتنا چوست نہ لانا کہ جس پر شریعت نے پابندی لگائی ہو تو اس نے ٹوشن دی تو اس نے کلال دیا دے گا کون پچاس سال کی امہ تو خود ستنیاں پہن کے گھوم رہی ہے بتائیے بھائی مجھے کون دے گا ساٹھ سال کا عبدہ تو ابھی کلین سے بنوا گایا کون دے گا کلاس پورا عملہ ہی بگڑا ہوا ہائے ہائے دی ازانے کبھی یوروک کے کلیس ہاؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہرہوں میں دشت و دشت دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دولہ دیئے کھوڑے ہم نے کیا بات ہے یاد آج ہمارے بچوں کو یاد ہے تو یہ یاد ہے کہ اب کے آئی پی ایل میں کس نے ٹروفی اٹھائی تھی اگر ہمارے بچوں کو یاد ہے تو یہ یاد ہے کہ اب کونسی فلم ریلیز ہونے والی ہے ہمارے بچوں کو اگر یاد ہے تو اب یہ یاد ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا لیکن ہمارے کتنے نوجوان ایسے انہیں یہ بھی یاد نہیں کہ اسلامی نیا سال کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہے صحیح بات یہ افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کی عادت ڈالو نبی کا درود سکھاؤ اپنے بچوں کو انگلیش میڈیم میں داخلہ کراؤ میں منع نہیں کرتا انگلیش پڑھانا گناہ نہیں ہے لیکن سب سے پہلے اپنے گھر میں جو مدرسہ لگانا اس میں دین کا کلاس دے دین کا سبق پڑھا دین کا پاٹ پڑھا تاکہ تیرا بچہ انگلیش میڈیم میں پڑھتے جوان ہو مگر گھر میں جو ماں سے پاٹ پڑھا ہے جوان ہو جائے جاپ کر رہا ہے لوکری کر رہا ہے آفیس میں بیٹا ہے نماز کا ٹیم ہو گیا تو پہلے نماز پڑھتا نظر آئے نماز پڑھتا نظر آئے ایک حبیب اجمی کی بارگاہ میں ایک شخص کھڑا ہے میں آپ کو گھر کی تربیت بتا رہا ہوں جہاں بڑے بڑے مولوی کام نہ آئے نا وہاں گھر کا تربیت یافتا بچہ کام آ جاتا سبحان اللہ جملہ بولا جاتا تعلیم و تربیت تعلیم تو ہے مگر اب تربیت نہ رہی کیا بولا جاتا تھا تعلیم و تربیت تعلیم کے تو شعبے ہیں مدرسہ ہے اسکول ہے کالی جائے یونیورسٹی ہے آپ نے کہیں تربیت کا بھی شعبہ دیکھا پہلے تربیت کے شعبے گھر میں ہوتے تھے جی 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 بے شک نہیں ہے بے شک خانقاہوں میں ہوتے تھے اب تو خانقاہوں میں سیاسے زیادہ ہو رہی ہیں تربیتیں کم ہو رہی ہیں جی کیا بات ہے وہ پیر ایسا یہ پیر ایسا اس پہ فتوہ اس پہ فتوہ کہ میرا پیر اچھا کہ تیرا پیر اچھا کہ یہ پیر اچھا کہ وہ پیر اچھا پہلے تربیت کے گہوارے ہوتے تھے خانقاہے آج وہ چیزہ نہیں ملتی تربیت لوگوں بڑے 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 علم کے پہال پر تربیت کبھی کبھی بھاری پر جاتی ہے حبیبِ عجمی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا نام حبیبِ عجمی ہے کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا جو زمانے کا سب سے بڑا بدنامِ زمانہ تھا سب سے بڑا گنہگار خطاکار سیاکار مجرموں نہ کارا تھا پورے زمانے میں بدنام تھا دکیتی وہ کرتا تھا چوڑی وہ کرتا تھا شراب وہ پیتا تھا کمزوروں کو وہ ستاتا تھا غریبوں کا حق وہ مارتا تھا ایک دن میری بار گاہ میں آکے رو رہا ہے سارے لوگوں کا مجمع لگا ہے سب کہنے لگے حضور یہ کیوں روتا ہے یہ تو بہت کٹر آدمی ہیں ہم نے تو کبھی روتے نہیں دیکھا یہ تو دنیا زمانہ اس کی وجہ سے روتا ہے یہ رو رہا ہے حبیبِ عجمی نے فرمایا کیوں روتا ہے ارز کرنے لگا حضور روتا کیا ہوں میں نے رات توبہ کر لیے کیا کر لیے میں نے زور سے بولو کیا کر لیے یہ بھی بڑا کام ہے ہمارے اندر کیا ہو گیا اگر کوئی بندہ توبہ کر لینا تو ہمارے گاؤں میں اسے رہنے نہیں دیتے کہتے ہیں میاں سوچو ہے کھا کے بلی ہچکو چلی کل تو دیکھو یہ کرتا تھا آج بڑا نیک بننا میاں کل جو کرتا تھا کرتا تھا آج تو نیک ہو گیا اس کے کل کو نہ دیکھ اس کے آج کو دیکھ اگر کوئی توبہ کر کے نیک ہو جائے تو اس کے کل کا تانہ نہ دیا کرو لوگو اس کا آج دیکھا کرو اس کا حال کیا ہے کل کی بات تو کرتے ہو تو حضرت عمر بھی تلوار لے کے نکلیتے نبی کا سر کاٹنے کے لیے لیکن آج کیا بنے وہ مصطفیٰ کے غلام بن کے جب بنے تو پھر فاروق آدم بنے سبحان اللہ کل کون کیا تھا